سٹیڈ فائر مارے ہیں چھے لڑکوں کو لگی ہے دو جگہ پہ اور چار زخمی عالت میں مار رہی ہے رنجز ایک چوٹا سبچہ بھی تھے یہاں پہ دو سٹیڈ فائر ہمارے ٹکسوں پہ پلتے ہیں اور ہمارے ساتھ جاتی کر دیں اپنے ہاتھوں سے دو لاشے اٹھائیے یہی دو بلڈنگز ہیں یہ میں بار بار آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے فائر ہو رہا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتہ رات ڈی چوپ میں کیا ہوا سٹریٹ فائر کس نے کیے کہاں سے فائرنگ ہوئی اینی شاید نے سب کچھ بتا دیا اور ایسی ویڈیوز اب مندرے عام پر آ چکی ہیں جو کہ حکومت کے لیے پرشانی کا باعث ہے جہاں پہلے ہی پورا عالمی میڈیا اس دھرنے میں ہونے والی سٹریٹ فائرنگ کو کوری دے رہا تھا پوری دنیا میں یہ حکومت بے نکاب ہو چکی تھی اب ان ویڈیوز کے آنے کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ یہ فائرنگ انہوں نے نہیں کی آئیں پہلے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور شیلنگ بھی بہت زیادہ بہت شدید قسم کی ہے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چوپ کو یہ پہلے چاروں طرف سے گیرتے ہیں آگے چل کے آپ خوفناف مناظر بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ملٹی فورس جو ہے یہ پولیس والے یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور پہلے درنے میں آئے سارے لوگوں کو یہ چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور گیرنے کے بعد پھر یہ جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سنیپر چھپے ہوئے ہیں جو یہاں صرف سٹریٹ فائر کر رہے ہیں یہ ڈی چوک کا درنہ ہے یہاں پہ کچھ کافلے آ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں کہ ادھر سے جو ہے وہ سٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں اور موقع پر یہ اس کا ثبوت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اس بندے کو سٹریٹ فائر لگے ہیں دو گولیاں اس کی ٹانگ پہ لگی ہیں اور یہ اسپیٹل میں ہیں اس بندے کا کہنا ہے کہ میرے قائد کو بھی گولیاں لگی تھی مجھے اگر دو گولیاں لگ گئی ہیں تو مجھے درنے سے آپ لوگوں نے اسپیٹال کیوں شفٹ کی ہے مجھے اسپیٹال میں بھی رکھنا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی سٹریٹ فائر نہیں کیے تو اس کا یہ واضح ثبوت آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسپیٹال میں پڑے گئے ہیں سٹریٹ فائر مارے ہیں چھے لڑکوں کو لگی ہے دو جگہ پہ ہی اور چار زخمی آلت میں ملت اس جوان نے بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی تصدیق کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ سٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے اور کچھ نوجوان جو ہیں وہ موقع پاری جابہاک ہو چکے ہیں اور ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہاں سے سٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں بلکہ یہ جوان تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ سٹریٹ فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ شیلنگ تو معمول ہے شیلنگ بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے لیکن اس کے بوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے لیکن جب بہت ہی زیادہ تداد میں فائرنگ شروع ہو گئی تو پھر لوگوں نے اپنی جان بچائی اور یہاں سے نکلنا لوگوں نے مناسب سمجھا کیونکہ اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومت یہ بھی کرے گی کہ اپنے ہی شیعیوں پر اس طرح گولیاں چلائے گی اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا ہاں اس چیز کا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ شیلنگ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ربٹ بلڈ بھی چلائی جائیں گی جو کہ چلائی بھی گئی لیکن ہماری سٹیٹ ہماری حکومت اپنے ہی شیعیوں پر سٹیٹ فائرنگ کرائے گی اس کا کسی بھی کو اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک بھی آ جائے گی کیونکہ اب ڈو اور ڈائے والی بات ہے کہ اگر یہاں سے پی ٹی آئی والے اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں تو حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے اور اگر حکومت اپنے مطالبات یعنی ان کو یہاں سے رفو چکر کرا دیتی ہے تو ایسی صورت میں حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں جمع لے گی جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے یسمین راشد یہ بھی ڈی چوک دھرنے میں پہنچی ہوئی ہیں اور پولیس دیکھیں کہ لیڈیز پولیس نے ان کو پکڑا ویا اور ان کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی سالہ خاتون دیکھیں کس طرح پولیس والوں کے ساتھ وہ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کو پکڑ کر لے کر جایا جا رہا ہے اور انہوں نے دیکھیں بقاعدہ پولیس والی جو لڑکی ہیں ان کو پیچھے دکیل رہی ہیں اور ان کی جان بھی چھڑانے کی یہ برپور کوشش کر رہی ہیں لیکن پولیس وہ چونکہ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں تو وہ کسی بھی صورت جو بھی ان کے ہتھے لگتا ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ اٹھا کر اسے لے جاتے ہیں یسمین راشد دیکھیں کس طرح یسمین راشد سوری میں کہہ رہا تھا یہ عثمان ڈار کی والدہ ہے جو شدید قسم کی ان کے ساتھ جڑپ ہو رہی ہے اور وہ اپنے کارکنان کو بچانے میں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ کس طرح کی فستائیت ہمارے ملک میں چل رہی ہے ایک کرسی کو بچانے کے لیے کس طرح لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی ہے یہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں وہ مسلسل پولیس والوں سے اُلڈج رہی ہیں مگر لیڈیز پولیس جو ہیں وہ ان کو گاڑی میں بٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں یہ جو کل کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری گاڑیاں جلا دی گئی کسی کے شیشے توڑ دیئے گئے اور کنٹینرز کو بھی آگ لگا دی گئی اور پھر ملبہ جو ہے وہ سارے کا سارا طریقے انصاف پر ڈالا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد جماعت ہے علاقے دیکھیں کہ جو بھی کارکنان اس دھرنے میں آئے تھے گاڑیوں سمید لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے ان کے اوپر سٹیٹ فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ یہ ساری گاڑیاں یہاں ہی چھوڑ کر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا ہی انہوں نے مناسب سمجھا جو کہ ضروری بھی تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھ لیں یہ جتنی گاڑیاں آپ کو ٹوٹی پوٹی نظر آ رہی ہیں گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے کس کے کرنامے ہیں یہ سب آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایمبولینس بھی جتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ ایمبولینس ان لوگوں کو اسپیٹل میں شفٹ کر رہے ہیں ایک طرح حکومت کہتی ہے کہ کوئی سٹیٹ فائر نہیں ہوا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایمبولینس چیل رہی ہیں یہ کس لیے کہ اگر گولیاں ہی نہیں چلی تو یہ ایمبولینس اتنی امرجنسی میں کیوں جا رہی ہے ناظرین آپ کا آج کی ویڈیو کے مطلب کیا کہنا ہے اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ رہے سے رہے ہیں رہے ہیں پ shook رہے ہیں رہے ہیں مملہ